سُقَدْ كَانَا دِسُ سُقْمِ دَعْبَارًا طَالُونَ سُقَانُ الْعَسِ آپ کا کردار ہی آپ کی پہچان ہے ورنہ ایک نام کے لاکھوں انسان ہے منزل پانا تو بہت دور کی بات ہے غرور میں رہو گے تو راستے بھی نہیں دیکھ پاؤ گے عبادات ضرور کیجئے مگر معاملات پر بھی توجہ دیں کعبے کی چکر لگانی سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے ہم لوگ نیک بننا نہیں صرف نیک دکھنا اور نیک کہلوانا چاہتے ہیں اور یہ منافقت کا سب سے آلہ درجہ ہے دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا تمہیں جو چاہیے نہ وہی ہوگا دن برے ہیں مگر زندگی تو نہیں سبر رکھو یقین کرو سب اچھا ہوگا جس کا ضرف دیکھنا ہوں اسے عزت دو فطرت دیکھنی ہوں تو اسے آزادی دو نیت دیکھنی ہوں تو اسے خرص دو خسلت دیکھنی ہوں تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ دوستی اور محبت ان سے کرو جو نبھانا جانتے ہو نفرت ان سے کرو جو بھولانا جانتے ہو اور غصہ ان سے کرو جو منانا جانتے ہو ہم نفرتوں کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ محبت کرنے والے کو بھی شب کی نکاح سے دیکھتے ہیں جب تمہیں خوشیاں ملنے لگے تو تین چیزوں کو کبھی نہ بھولنا اللہ کو اس کی مخلوق کو اور اپنی اوخات کو بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے اور بے شک یہ رشتہ آپ کا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ہے اچھے لوگوں کا امتحان اللہ تعالیٰ بہت لیتا ہے پر ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑتا اور برے لوگوں کو اللہ سب کچھ دیتا ہے پر ساتھ نہیں دیتا استغفار کی توفیر تمہارے کامیاب ہونے کی پہلے نشانی ہے یا اللہ ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے آمین آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے اللہ سے مانگو خوب مانگو اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا انسان کی سب سے بڑی خواہش سکون ہوتی ہے جس کو اللہ نے نماز میں رکھا ہے کیونکہ اللہ نے سجدے میں بے چین دلوں کی شفا رکھی ہے محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا یہ مت سوچو کب دے گا جب دے گا بے حساب دے گا پریشانے خاموش رہنے سے کم سبر کرنے سے ختم اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے تین چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا اپنے گناہوں کو بھول جانا اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا اللہ کو تمہارا مانگنا اور سبر کرنا اتنا پسند ہے کہ وہ مناسب وقت پر تمہاری ہر دعا پر کن کہہ دے گا انشاءاللہ جو غلطی کر نہیں سکتا وہ فرشتہ جو غلطی کر کر اس پر ڈڑ جائے وہ شیطان ہے اور جو غلطی کے بعد توبہ کر لے وہ انسان ہے رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ ہی اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے بہترین ہمسفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضکی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا جس سے محبت کی جائے اس سے مخابلہ نہیں کیا جاتا کسی کو پا لینا محبت نہیں بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے دنیا میں سب سے خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے جو زمین میں نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے لوگوں سے یاد کرنے کا شکواں مت کر کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے انسان رہ سکتا ہے محبت کے بغیر رشتوں کے بغیر لوگوں کے بغیر مگر انسان لاح پاک کے بغیر نہیں رہ سکتا روتا وہ انسان ہے جس نے رشتہ دل سے نبھایا ہو ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ تو شرم ہوتی ہے اور نہ پانی زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خوہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نین میں گرنے نہیں دیتی وہ ذات انسان کو کیسے بیار وہ مددگار چھوڑ سکتی ہے پانچ جگہوں پر پانچ چیزوں کی حفاظت کرو محفل میں زبان کی بازار میں آنکھ کی نماز میں دل کی دسترخون پر پیٹ کی اور نگاہ میں ہیا کی بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے بات کرو اور اپنے دم کا مدعوہ اسی سے مانگو وہی رحیم وہ کریم ہے اپنی امیدوں کو چھوٹا کرو موت کے اچانک آجانی سے ڈرو اور نیک کام کرنے میں جلدی کرو پریشانیاں زندگی کا حصہ ہے جس نے اپنی پریشانی پر خدم رکھا وہ جیت گیا اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا ماں باپ ایک ایسا میڈیکل سٹور ہیں جہاں ہر درد کی دوا مفت ملتی ہے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے سب کے والدین کو آمین دعائیں کروائی نہیں جاتی دعائیں لی جاتی کسی کا مشکل وقت میں ساتھ دے کر تو کسی کی مسکراہت کی وجہ بن کر زندگی بہت عجیب ہے ہم کسی بھی چیز کے بغیر آتے ہیں پھر ہم ہر چیز کے لئے لڑتے ہیں پھر ہم ہر چیز کو چھوڑ کر بغیر کسی چیز کے رخصت ہو جاتے ہیں جب دل میں مل طبیعت مزد اور لفظوں میں مخابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں بس صرف تعلقات اور رشتے ہار جاتے ہیں ایک پتر کی بھی تقدیز سور سکتی ہے شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے صرف دو لوگ آپ کو سمجھ سکتے ہیں ایک جو آپ جیسے حالات سے گزر رہے ہوں اور دوسرا جیسے آپ سے محبت ہو انسان مایوس اور پریشان تب ہوتا ہے جب وہ اپنے اللہ کو رازی کرنے کے بجائے لوگوں کو رازی کرنے میں لگ جاتا ہے تمہاری سب سے بڑی جیت پتہ ہے کیا ہے تم بدلہ نہ لو معاف کر دو اسے جس نے تمہیں سب سے زیادہ تکلیف دی لوگوں کو نصیحت نہیں کیفیت بدلہ کرتی ہے نصیحت زبان سے کی جاتی ہے اور کیفیت عمل سے دی جاتی ہے لوگوں کو اپنے عمل سے تبلیغ کریں وہ مستقبل جس کے لیے آپ پریشان ہوتے ہیں ہو سکتا ہے اس میں آپ ہو ہی نہیں آخرت کی فکر کریں کیونکہ روز حساب میں آپ یقینی طور پر ہوں گے وقت کا جواب ہمارے جواب سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے اور وقت صرف اس وقت جواب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی کا جواب دینے کے بجائے سبر سے کام لیتے ہیں وقت تو گزر ہی جاتا ہے مگر اس وقت میں اپنوں کی دی گئی تکلیفیں کبھی بھی نہیں بلائی جا سکتی ہمیشہ جوننے کی کوشش کیجئے توڑنے کی نہیں دنیا میں سوئی بن کر رہیے خیچی بن کر نہیں کیونکہ سوئی دو کو ایک کر دیتی ہے اور خیچی ایک کو دو کر دیتی ہے خوش رہیں خوشیاں باتیں نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے اور غیبت وہ بدترین دھوکا ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ اقل سمجھ اخلاق ذہانت اور شخصیت کی خوبصورتی بھی لے جاتا ہے کوشش کریں زندگی کا حل لمحہ اپنی طرف سے سب کے ساتھ اچھے سے اچھا گزے کیونکہ زندگی نہیں رہتی لیکن اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں زندگی میں خوشیوں کا داروں مدار اس بات پر ہوتا ہے کہ آپ کتنا اچھا سونچ سکتے ہیں اچھی سونچ اور بری سونچ آپ کے حالات کا دائیون کرتی ہیں زندگی بہت تھوڑی سی ہے کسی سے نفرت یا کسی کا برا سوچ کر شاید ہم اپنی انا کی تسکین تو کر لیں گے مگر یقین جانئے ہمارے اندر کا انسان کبھی خوش نہیں رہ پائے گا ہر کسی کو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا بہت سی جگہوں پر واقع دل بڑا کرنا پڑتا ہے درگزر کرنا پڑتا ہے ہر کوئی نہیں سمجھتا آپ کو اور آپ ہر کسی کو نہیں سمجھا سکتے ہیں رشتے خضرتی موت نہیں مرتے ان کو ہمیشہ انسان ہی قتل کرتا ہے کبھی نفرت سے کبھی نظر اندازی سے اور کبھی غلط وہمی سے تین خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہے دھنڈا دماغ میٹھی زبان نرم دل اللہ رب العزت ہم سب کو ان خوبیوں سے نواز دیں رشتوں کی بخا کے لیے رابطے ضروری ہیں کیونکہ بھول جانے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے درخت بھی سوک جاتے ہیں زندگی روز کچھ نہ کچھ سکھاتی ہیں لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ انسانوں سے توخیخات کم سے کم رکھیں اور اوپر جو ذات ہے اسی پر توقع رکھیں ہر بات کہہ دینے کی نہیں ہوتی کچھ باتیں سننے کی بھی ہوتی ہے کچھ سمجھنے کی کچھ جذب کر لینے کی اور کچھ سہ جانے کی بھی ہوتی ہے زندگی میں کسی بھی انسان کو اتنا خریب مت کرو کہ وہ آپ کو معمولی سمجھنے لگے جو رشتہ بار بار آپ کو آنسو دینے لگے تو سمجھ لیں اس نے اپنی مدد پوری کر لی رشتوں کو سمحان لے کے لیے جھکنا پڑے تو جھک جائیں لیکن ہر بار آپ ہی کو جھکنا پڑے تو رک جائیں چھوٹی سی زندگی نے بڑا سبخ دیا رشتہ سب سے رکھو لیکن امید کسی سے نہیں رشتے کمزور ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم رشتے نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں کبھی کبھی چک رہنا شکایت کرنے سے زیادہ بہتر ہے کیونکہ جن کو ہماری شکایت سے فرق نہیں پڑتا ان کے سامنے اپنے الفاظ زیادہ کرنے کا کیا فائدہ ہمارا اچھا ہونا کوئی مطلب نہیں رکھتا لوگ اپنے حساب سے ہی چلتے ہیں جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنے فکر کے دروازے کھول دیتا ہے اگر تمہارے رزق میں سے دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہے تو تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا رب تمہارا رزق پاک کر رہا ہے لوگوں کو دوسروں کے بدلتے ہوئے رویے نظر آ جاتی ہیں اور اپنی حرکتوں کا پتا نہیں ہوتا جو اس تبدیلی کی اصل وجہ ہوتی ہیں کسی کو چاہو تو دل سے چاہو زبان سے نہیں اور کسی پر غصہ کرو تو صرف زبان سے دل سے نہیں محبتیں عزت ہوتی ہیں خیرات نہیں نصیب سے ملتی ہیں اوخاز سے نہیں جب یقین ٹوٹا ہے تو سب سے پہلے زبان خاموش ہو جاتی ہیں کبھی کبار بحث کرنے سے بہتر ہے جو آپ کو جیسا کہہ رہا ہے آپ ویسا تسلیم کر لیں کیونکہ وقت کے پاس بہتر جواب ہوتا ہے اور کانوں کے کچھے لوگوں کو وقت ہی جواب دیتا ہے فاصلہ بڑھتے ہیں تو غلط فہمیاں بھی بڑھ جاتے ہیں پھر وہ بھی سنائی دیتا ہے جو کہا بھی نہ ہو اپنوں سے اتنی شکایتیں مت کیجئے کہیں ایسا نہ ہو کہ شکایتوں کو دور کرتے کرتے وہ خود ہی آپ سے دور ہو جائیں لوگوں پر تین احسان کرو نفع نہیں دے سکتے تو نخصان نہ دو خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدانہ کرو تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو والدین کا دل جیت لو کامیاب ہو جاؤ گے پر نہ ساری دنیا جیت کروی نہ کام رہو گے وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لئے لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لئے وقت اور دولت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں وقت انسان کو مجبور اور دولت مقرور بنا دیتی اپنی اندھیری خبر کو خود روشن کرنے کی تیاری کریں آج انسان زندہ انسان سے لوگ وفا نہیں کرتے کل مٹی کے ڈھیر کے لئے دعا کون کرے گا انسان کے کردار کی دو منزلیں ہیں یا دل میں اتر جاتا ہے یا دل سے اتر جاتا ہے تمہاری زندگی میں آنے والا ہر ایک امتحان تمہارے لئے بہتری کے معجزے لاتا ہے تم سوچتے ہو کہ تاخیر کا مطلب ناممکن ہے حالانکہ تاخیر تو اللہ کی محلت ہوتی ہے تاکہ تم اسے اپنی رضا کیلئے منع سکو اگر ہمارا اقلاق صرف منبسند لوگوں کیلئے اچھا ہے تو ہم صرف موقع پرست ہیں خوش اقلاق نہیں ہستے اور مسکراتے رہیں اوروں کے لئے نہیں بلکہ صرف اپنے والدین کے لئے آپ کو ہستا مسکراتا دیکھ کر ان کو جان میں جان آ جاتی ہے اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو جب تم بیبسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں اس کے سامنے روتے ہو جب تم سب قدم ہونے کے بعد بھی اس بات پر یقین رکھتے ہو کہ اس کے سوا تمہیں کوئی بھی کچھ بھی نہیں دے سکتا وہ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے پھر وہ ان دروازوں کو کیوں نہیں کھولے گا جن پر تمہارے مسلسل دستک کے نشان ہیں آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دل میں صرف انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوتے ہیں جو شخص جتنا مطمئن رہتا ہے وہ شخص اتنا ہی زیادہ دولتمند ہوتا ہے کیونکہ اتمنان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے عبادت فرشتہ تو بنا سکتی ہے لیکن انسان نہیں انسان درد سے ہی بنتا ہے تعلق بھی رزقی طرح ہوتا ہے بدنیتی آ جائے تو برکت قتم ہو جاتی ہے ہر عزیت کی ایک مینہ مدت ہوتی ہے جس کے گزر جانے کے بعد نہ تو درد کی شدت پہلے جیسے رہتی ہے اور نہ اسے سہنے والا انسان پہلے جیسا رہتا ہے وقت کا جواب ہمارے جواب سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے اور وقت صرف اس وقت جواب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی کا جواب دینے کی بجائے سبر سے کام لیتے ہیں وقت تو گزر ہی جاتا ہے مگر اس وقت میں اپنوں کی دیگئی تکلیفیں کبھی بھی بھلائی نہیں جا سکتی آنسوں کا وزن تو نہیں ہوتا پھر بھی ان کے گر جانے سے دل ہلکا ضرور ہو جاتا ہے جب اللہ کو آپ کی زندگی میں اچھا مور دینا ہوتا ہے تو وہ برے لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے لی آتا ہے کسی انسان کو دکھ دینا اتنا آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے چپ سے بڑی کوئی بدوانی ہوتی جب بندہ بولتا ہے تو خدرت قاموش رہتی ہے اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو خدرت انتخام لیتی ہے اور خدرت کا انتخام بہت برا ہوتا ہے زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پر آئے تو چھیل سکو اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا خدا کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو کیونکہ صبر کرنے والے کا معاملہ اللہ کا معاملہ بن جاتا ہے چپ سے بڑی کوئی بدوانی انسان جب بولتا ہے تو خدرت خاموش رہتی ہے اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو خدرت انتخام لیتی ہے اور بے شک اس کا انتخام بہت برا ہوتا ہے اگر آپ کے ساتھ نائنصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بینیاز ہیں یہ تقسیم اور تقدیر تو اللہ کی طرف سے ہے کہ کسی کو بے مقصد کاموں میں تھکا دیا اور کسی کو اپنی راہوں پر چلا دیا خوش نصیب ہے وہ جس کے شب و روز رضاہ الہی کے کاموں میں گزریں اور جس کی باتوں اور کردار سے اللہ کی یاد آئے اور آخرت کی فکر پیدا ہو یا اللہ ہمیں بھی دنیا کی فضولیات سے ہٹا کر اپنی رضا کے کاموں میں مصروف کر دے آمین تم دعا تک خود نہیں پہنچتے تمہیں دعا تک لایا جاتا ہے تمہارے دل میں کسی چیز کے لیے دعا کا خیال آنا اور تمہارے ہاتھوں کا دعا میں اٹنا ہی اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تمہیں نوازنا چاہتا ہے ایک حد کے بعد تم انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے روٹنا شکایت اور گلے شکوے کرنا اور پھر دل تو ایسا ہو جاتا ہے کوئی بات کرے تو ٹھیک نہ کرے تو بھی ٹھیک یہ دنیا مقافات عمل ہے آج تم کسی کی راہ میں پتر رکھو گے آنے والا وقت تمہاری راہ میں پہار بن جائے گا مجھے خدرت کے ایک عمل سے بہت پیار ہے مقافات عمل سکون سا آجاتا ہے یہ لفظ سن کر کہ جو جیسا کرے گا وہ ویسا بھرے گا لوگوں کے خوف سے حق کی بات کہنے سے نہ رکھو کیونکہ نہ کوئی موت کو خریب کر سکتا ہے اور نہ کوئی رسک کو دور کر سکتا ہے اچھا انسان مطلب ہی نہیں ہوتا بس دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی ہے بدلہ لینے والوں سے نہیں بلکہ سہ جانے والوں سے ڈرو ان کا معاملہ رب کے حضور پہنچا دیا جاتا ہے ماں باپ کا دل جیت لو کامیاب ہو جاؤ کے ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ہار جاؤ کے رشتے تو سبھی انمول ہوتے ہیں پر اہمیت کچھ خاص لوگ ہی دیتے ہیں دل تو سبھی کو دیتا ہے خدا پر اس میں کچھ خاص لوگ ہی لیتے ہیں جگہ اپنی زندگی کے کسی دن پر کبھی بھی افسوس نہ کرنا اچھے دن خوشیاں دیتے ہیں برے دن تجربہ دیتے ہیں بترین دن سبخ دیتے ہیں اور بہترین دن یادے دیتے ہیں کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جن کا ہم بہت شدت سے انتظار کرتے ہیں مگر وہ لمحے زندگی میں تب آتے ہیں جب ان لمحوں کی ضرورت نہیں رہتی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا اصول اپنائیں روزانہ کچھ اچھا یاد رکھیں کچھ برا پھول جائیں انسان کی سب سے خوبصورت دنیا خیالات کی دنیا ہے جہاں وہ اپنی مرضی کی زندگی جی سکتا ہے چاہے وہ چند لمحوں کی ہی کیوں نہ ہو دنیا کا سب سے مشکل کام اس چیز کی وضاحت کرنا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کتنے سچے اور مخلص ہیں صبر اور خدر ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو عالی ظرف ہوتا ہے ہم کسی کے لیے آسانی پیدا کریں یا مشکل وہ ایک نہ ایک دن ہمیں ضرور ملتی ہے دوسروں کے لیے آسانیا پیدا کریں انشاءاللہ آپ کے لیے بھی آسانیا ہوں گی اسلاق کے سو الفاظ سے بہتر تجربے کی ایک ٹھوکر انسان کو مضبوط بناتی کچھ باتیں سمجھانے کے بجائے خود پر بھی جانے پر سمجھ آتی زندگی بہت خوبصورت ہے اگر امیدیں صرف اللہ سے وابستہ کر لیں ہمیشہ ایسے شخص کو چھنا کرو جو آپ کو عزت دے کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی کسی سے اتنا ہی ملو جتنا وہ ملنا چاہتا ہے بھروسہ وہ نازک شیشہ ہے جو ایک مرتبہ ٹوٹ جائے تو پھر کبھی نہیں جورتا اور کبھی جور بھی جائے تو چہرے دو ہی نظر آتے ہیں راستے اور فاصلے میں بڑا فرق ہوتا ہے راستے تیہ کرنے پڑتے ہیں اور فاصلے سمیٹنے پڑتے ہیں دھیان رہے کہ روٹھی ہوئی خاموشی سے بولتی ہوئی شکایتیں اچھی ہیں ہر رشتہ کہیں نہ کہیں مان توڑ دیتا ہے اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی برہم کھو دیتا ہے یہ صرف اللہ کریم کی ذات ہے کہ جس کا آسرہ ہمیشہ خائم رہتا ہے اپنوں کی غلطیاں بھی اپنی جیسی ہوتی مل جل کر صدار لیں کیونکہ انسان تو خطاکار ہے مگر انا اور تکبر میں رہ کر دوسروں کے چھکنے کا انتظار نہ کریں رشتوں کی بخا کا راز یہی ہے دعائیں تب اثر کرتی ہیں جب انہیں صبر کی محل لکھاتی جائے اور صبر یہ نہیں کہ اللہ پاک سے مانگنا چھوڑ دو بلکہ صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو کامیابیوں کے دروازے شروع میں تنگ ہوتے ہیں کشادہ راہیں انسان کو دوب چھاؤں دیکھنے کے بعد ملتی ہیں تعلق اور رشتے فرصت کے نہیں بلکہ عزت کے مہتاج ہوتے جتنی عزت دی جائے اتنے ہی گہرے ہوتے ہیں برائی کو خود میں اور اچھائی کو دوسروں میں تلاش کرو یہی آپ کی سب سے بڑی اچھائی ہے اپنی زندگی میں خود روشنیاں پیدا کرو یقین جانو تمہارے اپنے علاوہ کوئی تمہارا وفادار نہیں جو غلطی کر نہیں سکتے وہ فرشتہ ہے جو غلطی کر کے اس پر ڈڑ جائے وہ شیطان ہے اور جو غلطی کر کے فوراں توبہ کر لے وہ انسان ہے جو توبہ کر کے اس پر خائم رہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہے حضرت علی سے پوچھا گیا کیسے پتا چلے گا کہ کون کتنا خیمتی ہے حضرت علی نے فرمایا جس انسان میں جتنا زیادہ احساس ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ خیمتی کام کرنے والوں کی خدر کیا کرو کان بھرنے والوں کی نہیں جب کوئی دل دکھائے تو چھپ رہنا سیکھیں کسی کو واپس جواب دے کر اس کے لیول تک مت جائیں اور اپنی زبان مت قراب کریں اپنے حصے کا جواب وقت کو دینے دیجی وقت یقیناً آپ سے بہتر جواب دے گا کبھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگا نہ دینا کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کر دیتی ہے زندگی کا تجربہ تو نہیں پر اتنا معلوم ہے چھوٹا آدمی بڑے موقع پر کام آ جاتا ہے اور بڑا آدمی چھوٹی سی بات پر اوخات دکھا دیتا ہے سب سے خوبصورت احساس تو یہ ہے کہ وہ دعا حقیقت بن جائے جو اللہ اور آپ کی ترمیان راست تھی اپنوں سے منافقت کرنے والوں کو میں نے ہمیشہ غیروں کے پاؤں میں گرتے دیکھا درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتے دریا خود اپنا پانی نہیں پیتے پتہ ہے کیوں کیونکہ دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جسے گناہ واقعی گناہ لگتا ہو اور وہ اسے چھوڑنے کی تڑپ میں دن رات دعا اور کوشش میں لگا رہتا ہے آجزی میں کامیابی تکبر میں ناکامی سچ میں خوشی جھوٹ میں پریشانی سبر میں برکت خصے میں نقصان گناہ میں بیماری اور استغفار میں شفاہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت کے لیے یہ بہت ہی مبارک ہے کہ اس کی پہلی اولار لڑکی ہو جس شخص کی بیٹیاں ہوں اسے برامت سمجھو کیونکہ میں بھی بیٹی کا باپ ہوں جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لڑکی تو زمین پر اتھر میں تیرے باپ کی مدد کروں گا جب اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے تو زمین پر بیٹی پیدا کرتا ہے بغیر دوائیوں کے سوتے ہو صبح بغیر تکلیف کے اٹھتے ہو بغیر کسی سہرے کے آتے جاتے ہو بغیر کسی پرہیس کے کھاتے پیتے ہو تو کہونا الحمدللہ توفان میں کشتیاں اور غرور میں اکثر ہستیاں ڈوب جاتی ہیں کام چاہے گھرے لو کاروباری یا دین کا ہو مشورے کی عادت ڈال لو اس میں بہت سی فضیلتوں کے علاوہ آپس کی محبت پیدا ہوتی ہے تین انسان تین چیزوں سے محروم رہیں گے خصے والا صحیح فیصلے سے جھوٹا عزت سے اور جلباس کامیابی سے مشکل وقت دنیا کا سب سے بڑا جادوگر ہے جو ایک لمحے میں آگ کے چاہنے والوں کے چہروں سے نخواب ہٹا دیتا ہے خاندانی بندے کو پریشانی کے وقت میں پلایا جانے والا پانی کا گلاس بھی یاد رہتا ہے جبکہ کم نسل لوگوں کو دیا ہوا خون بھی یاد نہیں رہتا برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے جس دل میں خوت برداشت ہو وہ کبھی ہار نہیں سکتا اپنے رب کو یہ نہ بتاؤ کہ تمہاری مشکل کتنی بڑی ہے بلکہ اپنی مشکل کو یہ بتاؤ کہ تمہارا اللہ کتنا بڑا ہے اگر آگ کی بینائیں ختم ہو جائے تو انسان رات اور دن میں فرق نہیں کر سکتا اسی طرح اگر انسان دل کا اندھا ہو جائے تو وہ حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا رشتوں اور تعلقات کی بخا کے لیے رابطے ضروری ہوتے ہیں نظرانداز کرنے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے درخت بھی سوک جاتے ہیں رشتے ایسے ہونے چاہیے کہ جن پر ناز ہو کل جتنا بھروسہ تھا اتنا ہی آج ہو رشتے صرف یہ نہیں ہوتے جو غم اور خوشی میں ساتھ دیں بلکہ رشتے وہ ہوتے ہیں جو اپنے پن کا ہمیشہ احساس دیں امید کم رکھو مایوسی کم ملے گی کیونکہ دکھ انسان نہیں دیتا انسان سے واپستہ امیدیں دیتی ہے جب چاخو خنجر تیر تلوار آپس میں پوچھتے ہیں کہ کون گہرا سخم دیتا ہے تو الفاظ پیچھے مڑ کر پیچھے بیٹھ کر مسکراتے ہیں سورت کی شوائیں کتنی تیز ہیں مگر معمولی سی بادل ان شوائوں کو روک دیتے ہیں اسی طرح گناہ کتنے ہی زیادہ طاختور ہی ہوں نماز انہیں روک دیتی ہے زندگی سے اتنا پیار نہ کرو یہ کسی سے وفا نہیں کرتی موت کو کبھی مت بھولو یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی بات میں وزن پیدا کرنے کے لئے آواز کا اونچا ہونا ضروری نہیں بات کا سچا ہونا ضروری ہے تربیت اور پالنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے آپ کا لہجہ آپ کا رویہ آپ کا اخلاق بتاتا ہے کہ آپ کی تربیت ہوئی ہے یا صرف آپ کو پالا گیا ہے اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا ہماخت کی پہلی سڑھی غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا واپسی اتنی ہی دشوار ہوگی مجھے تم اپنا مذہب نہ پڑھاؤ میں تمہارا مذہب تمہارے کردار میں دیکھنا چاہتا ہوں لوگوں کے ساتھ ان کے کردار کے مطابق نہیں بلکہ اپنی تربیت کے مطابق رویہ اختیار کیجئے کسی سے بدلہ لینے کا مزہ دو چار دن کا رہے گا لیکن کسی کو معاف کر دینے کا مزہ ساری زندگی رہے گا سب سے ظلیل ترین انسان وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ ہو اور پھر بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا رہے اے موت تو دبانا جب میں سجدے میں ہوں تجھے آنے میں مزہ آئے اور مجھے جانے میں اپنا سر امچہ رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈڑھتے لیکن اپنی نگاہیں نیچے رکھو تاکہ پتہ چلے تم ایک باعثت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو مغرور آدمی اس پرندے کی طرح ہے جو آسمان کی طرف جتنا بلند ہوتا جاتا ہے لوگوں کی نظروں میں اتنا ہی چھوٹا ہوتا جاتا ہے زندگی میں جو بھی کرنا ہے اللہ کے بھروسے اور اپنے دم پر کیجئے لوگوں کے بھروسے پر نہیں کیونکہ لوگ گندھوں پر تب ہی اٹھاتے ہیں جب مٹی میں ملانا جب آپ کرویا لوگوں کی توقیقات کے مطابق نہیں ہوتا تب ان کا اصلی چہرہ سامنے آتا ہے اگر تم اپنے رب پر بہت بھروسہ رکھتے ہو تو یہ بھی جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو کبھی بھی ٹوٹنے نہیں دیکھا ڈرو ان لوگوں سے جو سہ جاتے ہیں ایک خبر پر لکھا تھا کسی کو کیا الزام دوں زندگی میں ستانے والے بھی اپنے تھے اور دفنانے والے بھی اپنے تھے جیسا سوچو گے ویسا ہی بنو گے تمہارے خیالات ہی تمہاری تقدیر ہیں آپ کی اچھی لوگوں نے بہت گرانے کی کوشش کی لیکن سچ تو یہ میرا اللہ بہت بڑا ہے مجھے گرنے نہیں دیتا زندگی بغیر ڈگریوں کے چل سکتی ہے زندگی ایک ہی کپڑے کو سو بار پہن کر گزاری جا سکتی ہے زندگی دو روٹیوں کے بجائے ایک روٹی کھا اصل بہجان تب ہوتی ہے جب تم کسی ایسے شخص کے ساتھ بھلائی کرو جو تمہیں بدلے میں کچھ نہ دے سکے ہم یہاں رہنے نہیں آئے ہم تو یہاں گزر رہے ہیں دکوں کے ساتھ بھی زندگی گزر جائے گی سکوں کے ساتھ بھی زندگی گزر جائے گی اس درد کو سمحال پانا آسان نہیں ہستے ہوئے ہر پل بتانا آسان نہیں زندگی میں ہر کوئی دل میں بس نہیں پاتا اور جو بس جائے اس کو بھول جانا آسان نہیں اے کن فی کن پر خادر اللہ جتنے بھی دل جتنے بھی صبر جتنی بھی آنکھیں جتنے بھی امیدیں جتنے بھی یقین تیرے کن کے منتظر ہیں میری اللہ سب کے حق میں بہترین فیصلہ فرما دے سب کے دلوں کو مطمئین کر دے اور نظر رحمت فرما دے سب پر آمین اگر کوئی اہمیت دینا چھوڑ دے تو آپ پہ شکایت کرنا چھوڑ دے خاموشی اکتیار کر لیں یاد رہیں ہر وقت دستیاب رہنا پیچھے پڑتے رہنا ہر وقت کی شکایتیں آپ کی اہمیت کھٹاتی ہے مانگنے سے بھی تو مل سکتی ہے مگر اہمیت اور محبت نہیں ساری امت کیلئے دعائیں کریں ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں اللہ ہمارے ایمان اور عزتوں کی حفاظت کریں آمین میں بہت خوش ہوں کیونکہ مجھے کسی سے کوئی امید نہیں سوائے اللہ پاک کی ساتھ سے وہی میرا رب ہے وہی میرا سب ہے اللہ کا ذکر کیا کرو اس میں شفا ہے لوگوں کا ذکر خیبت جغل خوری بہتان مت کیا کرو اس میں بیماری ہے بہت زیادہ مانگتا ہے اور وقت سے پہلے چاہتا ہے بیماری نہ صرف جسم کی آزمائش ہے بلکہ رشتوں کی بھی ہے بیمار انسان کی تیماداری اور عیادت کا شرف صرف ان کو حاصل ہوتا ہے جو رشتوں کی خدر کرتے ہیں امید دینے والے بنیں آپ کے پاس جو اٹھے آپ سے امید لے کر اٹھے اور مسکراہت لے کر جائیں دک درد تکلیف اگر اللہ کی ناراض کی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی یہ نیمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی کچھ لوگ پہاڑ جتنی نیکی کرتے ہیں اور کنکر برابر عجر نہیں کما پاتے اور کچھ لوگ کنکر برابر نیکی کرتے ہیں اور پہاڑ جتنا عجر کما لیتے ہیں نیتوں کا فرق عجر بدل دیتا ہے اگر خوش رہنا ہے تو دو چیزیں بھول جاؤ وہ برا سلوک جو کسی نے تمہارے ساتھ کیا اور وہ اچھا عمل جو تم نے کسی کے ساتھ کیا کسی کی اصلیت جاننا چاہتے ہو تو اسے اپنی زندگی میں مخام خاص دے دو اور پھر تماشا دیکھو چار چیزوں کو ہمیشہ سمھال نماز میں دل کو تنہائی میں سوچ کو محفل میں زبان کو راستے میں نکاح کو زندگی کو سمل جائے کی زندگی میں اپنا پن تو ہر کوئی دکھاتا ہے لیکن اپنا کون ہے یہ وقت بتاتا ہے زمیں اور اہل زمیں کے درمیان بکھری اچھی باتوں اور عادتوں کو ایسے چنوں جسے پرندے زندگی کے لیے رزق چنتے ہیں تین چیزیں زلیل کرتی چوری چغلی یاد رکھو موت احسان اور نصیحت تین چیزیں خوابوں میں رکھو زبان نفس اور قصہ رب اگر دے تو کوئی چھین نہیں سکتا اگر وہ چھین لے تو کوئی دے نہیں سکتا زندگی کے سفر میں بہترین سواری سبر ہے سکون دنیا کی سب سے مہنگی چیز ہے دلوں پر راج سچائی کرتی دکھاوے نہیں جہاں بھی رہیں مقلص رہیں ہمیشہ میٹھے الفاظ بولو تاکہ کبھی الفاظ واپس لینے پڑے تو کروے نہ لگیں ہم اپنی غلطیوں سے زیادہ اپنی شرافت کی خیمت ادا کرتے ہیں کبھی بھی خود کو اتنا خیمتی مت سمجھنا کہ ہر کوئی تمہیں دل سے نکال دے کیونکہ جس چیز کی خیمت زیادہ ہوتی ہے اسے اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں زندگی بہت تلق ہے اور اس میں لوگ اپنے اپنے حصے کا زہر ملانا سواب سمجھتے ہیں عظیم ہیں وہ لوگ جو دوسروں کے آنسووں کو مسکراہت میں تبدیل کرنے کا فن رکھتے ہیں اگر ہم گلاب کی طرح کھلنا چاہتے ہیں تو ہمیں کانٹوں سے نبھانا سیکھنا ہی پڑے گا زندگی میں بعض مقام ایسے آتے ہیں جب نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے جذبات کو دفن کر کے اپنے سے وابستہ لوگوں کی خوہشات کا احترام کرنا پڑتا ہے درخ اپنا پھل خود نہیں کھاتے دریا خود اپنا پانی نہیں پیتے پتا ہے کیوں کیونکہ دوسروں کے لئے جینا ہی اصل زندگی ہے بھوکے کو کھانا کھلانا ضرورت من کی ضرورت پوری کرنا اور دشمن کے ساتھ اچھا سلوک کرنا نفس کی زینت ہے دوسروں میں خوشیاں باتنا اور ان کی خوشیوں کے لئے دعا کرنا بلکل ایسا ہے جیسے آپ اپنے اوپر اتر چھڑک رہیں اور اس کی خوشبو دور دور تک پھیل جائے رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لئے دولت رتوے کی نہیں محض احساس کی ضرورت ہوتی اور احساس اس دنیا میں سب سے مہنگی چیز ہے جو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی یا اللہ ہمیں دوسروں کے احساس کرنے والا در گزر کرنے والا اور صرف پیار باتنے والا بنا آمین دو عمل ایسے ہوتے ہیں جن کا ثواب دولہ نہیں جاتا معاف کرنا اور نشانی میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جھوٹے لوگوں کی عزت ہوگی اور سچے لوگ زلیل ہو رہے ہوں گے جہاں سے لوگوں کی امیدیں ختم ہوتی ہے وہاں سے اللہ کا نظام اور رحمت شروع ہوتا ہے جس دعا پر دل اٹک جاتا ہے اللہ اس پر کن فرما دیتا ہے مرنے کے بعد کی گئی تعریف اور دل دکھانے کے بعد مانگی ہوئی معافی دونوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی وہ لوگ کسی کے نہیں ہوتے جو دوست اور رشتے کو لباس کی طرح بدلتے ہیں جب کسی کو کسی سے رشتہ ختم کرنا ہو تو سب سے پہلے وہ اپنے زبان بتایا کرو بے شک اس سے بڑھ کر پردہ رکھنے والا کوئی نہیں صاف دل انسان کی پانچ نشانیاں بہت جل جذباتی ہو جاتا ہے اس کا خصہ تھوڑی دیر کیلئے ہوتا ہے وہ ہر رشتہ دل سے نبھائے گا وہ بہت حساس ہوگا وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی کیونکہ زندگی معاخے کم اور دھوکہ زیادہ دیتی خدر کرو ان کی جو تم سے بنا مطلب کی چاہت کرتے ہیں دنیا میں خیال رکھنے والے کم اور تکلیف دینے والے زیادہ ہوتے ہیں کسی سے نہ ڈرو نہ جھکو نہ مانگو یہ سب لوگ فقیر ہیں اللہ سے مانگو وہ غنی اور بادشاہ ہوں کا بادشاہ ہے احساس کہنے کو تو چھوٹا سا لفظ ہے لیکن اہمیت کے لحاظ سے بہت بڑا خزانہ ہے رشتوں کو توڑنے جوڑنے میں اسی کا بڑا ہاتھ دھوڑو گے تو سکون خود میں ہے دوسروں میں تو صرف الجھنے ملیں گی منافق اس انسان کو کہتے ہیں جو مومنوں اور کافروں میں بیک وقت مقبول ہونا چاہتا ہے رویوں اور لہجوں کی پہچان رکھنے والے دہرہ عذاب سہتے ہیں سب کچھ جان کر انجان جو بننا پڑتا ہے آپ کے وہ الفاظ بھی توفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں عجیب ہے تیری دنیا کے لوگ یار جتنی محبت دو اتنا ہی گرا ہوا سمجھتے ہیں خدا نے آپ کو جو کچھ دیا ہے اس پر خیانت کیجئے اور غنیمت جانئے کیا پتا کل کو یہ بھی نہ ہو اگر کوئی چاہتا ہے کہ آپ اس کی زندگی میں رہیں تو وہ خود آپ کو جگہ دے گا لڑنے کی ضرورت نہیں ہے جس خوہش کو تم اللہ کی رضا کیلئے رد کر دیتے ہو وہ اسی خوہش پر راضی ہو کر اسے تمہارا مخدر بنا دیتا ہے